موسیقی 11 سچ ہے تو دیکھے گا موسیقی نمشکار میں ہوں شہنواز اختر اور میں اس وقت لوہر دگا میں ہوں ویدھان سبھا چناؤ کی گہمہ گہمی کے بیچ کارکرم کا نام ہے کون بنے گا ویدھائک جی ہاں لوہر دگا زیلا ہے اور اس کا ایک ماتر ویدھان سبھا چھتر ہے لوہر دگا یہاں سے بھی کانٹے کی ٹکر لیتے ہوئے تمام راستیے دلوں نے چھتریے دلوں نے پرتیاشی دیے ہیں لوہر دگا کا اتحاس بڑا دلچسپ ہے یہاں پر باک سائٹ کی کھدانے ہیں اور کبھی راچی اور گملا اسی لوہر دگا زیلا کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن کلانتر میں آج سے تیس پہتیس سال پہلے اس زیلا کا گٹھن ہوا نرمان ہوا اور یہاں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں کا پرتنید کیا ہے اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویدھان سبھا کے جو نتیجے آتے ہیں وہ پان سو سے لے کے دو سو تک میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے مطلب اتنی کاٹے کی ٹکر ہے لوہر دگا ویدھان سبھا سیٹ انسوچت جنجاتی کے لیے آرکشت سیٹ ہے یہاں آدیباسی خاص کر اراؤ جنجاتی کے مدداتاؤں کی سنخیہ سب سے زیادہ ہے اس چھیتر میں ورنچلی اور پہاڑی علاقے نقسل پرہبہت ہے لوہر دگا باک سائٹ نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کرشی آدھاریت ارتھ ویوستہ والا چھیتر ہے رازیتی کی تحاس کی بات کریں تو لوہر دگا میں کانگریس اور بھاچپا آمنے سامنے رہی ہے 1951 میں جھاپا کے اگنیز کجور 1957 میں سو تنترتا پارٹی کے پریتم کجور 1962 میں سوسیل باکلا 1967, 1979 اور 1972 میں کانگریس کے بیہاری لکڑا چناؤ جیتے 1977, 1980, 1985 اور 1990 میں چار بار اس چھیتر کا پرتی ندتو اندرنات بھاگت نے کیا اس کے بعد سدنو بھاگت نے بھاچپا کے ٹکٹ پر 1985 اور 2000 میں جیت درج کی 2005 میں کانگریس کے سکدیو بھاگت ویدھائیگ بنے 2009 میں آسو اور بھاچپا کے امیدوار کمال کشور بھاگت ویدھائیگ بنے 2014 میں وہ پھر سے ویدھائیگ بنے لیکن ایک ماملے میں انہیں نیالے نے سزا سنائی ایسے ان کی ویدھائیگی چلی گئی 2015 کے اوبچھراو میں کانگریس کے سکدیو بھاگت نے کمال کشور بھاگت کی پتنی نیرو شانتی بھاگت کو 23000 سے ادھک مطوں سے ہرا کر ویدھائیگ بنے ویو ریپورٹ نیوز لیون بھارت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسثانیے سمباداتا آسیف آسیف یہاں کا کیا سنچیپت اور دلچسپ اتحاس ہے بات کرے اگر اتحاس کی تو 1999 میں یہاں پر سدنو بھاگت بھاچپا سے پرتیاسی ہوا کرتے تھے اور وہ جیت کر چوناؤ گئے جھارکھنٹ کا استھاپنا ہونے کے بعد وہ منتری بھی بنے اس کے بعد 2004 میں پہلی بار سکدیو بھاگت کانگریس سے ویدھائیگ بنے اس کے بعد 2009 میں کمال کشور بھاگت آسیف کے ٹکٹ پر چوناؤ لڑے اور وہ جیت کر ویدھان سبا پہنچے اس کے بعد انہیں نے اس اتحاس کو دہرائیا اور 2014 میں بھی جیت درج کی سائیوں گوز ان کو سجا ہو گیا 2015 میں پھر سے چوناؤ ہوا اس چوناؤں میں پھر سکدیو بھاگت کانگریس کے سیمبل سے جیت کر لوہردگا سے ویدھان سبا پہنچے اور اس بار اس بار کانٹے کی ٹکر ہے اب دیکھنا ہے تین پرتیاسی میدان میں ہے جہاں آسیو ہے اور اس بار بی جے پی بھی اپنی پرتیاسی سکدیو بھاگت کو بنایا ہے اور کانگریس سے پردیش کے ادھیاک ڈاکٹر رامیشور اراؤں چوناؤں میدان میں ہے یعنی دو پردیش ادھیاکس جو کانگریس میں ہوا کرتے تھے سکدیو بھاگت بھی پردیش کانگریس کے ادھیاکس تھے جو یہاں سے ویدھائک چونے گئے تھے اور اب وہ بھارتی جنتہ پاٹی میں جا چکے ہیں اور بی جے پی کے پرتیاسی ہیں اور موجودہ کانگریس کے جو ادھیاکچ ہیں ڈاکٹر رامیشور اراؤں وہ یہاں سے کانگریس کے پرتیاسی ہیں آجسو نے بھی ظاہر ہے اپنا پرتیاسی دیا ہے یہی وہ لوہردگا سیٹ ہے جس کے وجہ سے جیچ تھی اور اسی جیچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی جنتہ پاٹی اور آجسو میں سمبند بچھے تک ہو گیا اور لوہردگا کی جنتہ کیا سوچتی ہے اپنا جن پرتی دی انہیں کس روپ میں دیکھتا ہے یہاں کی سمسیاں کیا ہیں ہم ایک طرف سے بات کیت کرنے کے پریاست کرے گے تاکہ ہم سب تک پہنچ چکے آپ بتائیے یہاں پر بیدھائک آپ کو کس طرح کا چاہیے کیا کیا خوبی ہونا چاہیے ہم کو تو بیدھائک اچھا بیدھائک چاہیے کام کرنے والا بیدھائک چاہیے کس طرح کا کام ہے بہت چہتر میں بیدھائک چاہتر میں ہم لوگ بہت سا کامزہ باقی ہے جیسے پول پولیا ہے روڈ ہے ہم لوگ سچا ہے بیوہاک یہ سب جوہ سے نہیں ہو پایا ہے اب تک جو لوگ بیدھائک رہے یہ سب چیز وہ نہیں کیے نہیں کیے کوئی بیدھائک نہیں کیے جو ہم لوگ کمل کی سور کیے اس کے آلاؤ کوئی نہیں کیے کام کے نام پہ یہاں تو کچھ ہوا ہے نہیں سر کوئی پرچاسی یہاں پہ آئے جیتے ہیں ان سے میرا یہی کیا بولتے ہیں ہاں جوڑ کے بنتی ہے کہ لہردگاہ کہلاتا ہے بوکسائٹ کی نگری یہاں پہ سر سارا کام دھام ٹھپ ہے بوکسائٹ مائنس بند ہونے کے کارن آپ دیکھ لیجئے لیبر کلاس سے لے کے مالی کلاس تک سب یہاں ترہیمام ترہیمائم ہو کے رکھے ہوئے جو ہمیں پرچاسی آئے ان سے میرا نیرو ہاں جوڑ کے ابھی ندن ہے کہ مائنس کے بھی سہم ہوں کو جرور کچھ نہ کچھ کریں دھن نیواد آپ کا کیا اپنے جینوین سمجھ سے آرکھ کے بارے میں بات کی آپ بتائیے ان سے جو چیز چھوٹ گئی ہے آپ اس کو پورا یہاں سب سے جہروری ہے ہم لوگ کا بائی پاس کارنیرمان کرنا ہے آئے دین لگاتار درگٹنا ہے بڑھتی جا رہی ہے اور دوسرا جو مدہ ہے المونیوم فیکٹری یہاں ہونا چاہیے نہ کی موری میں ہمارے پاس پلائن کر رہے ہیں مجدور گریب یہ نیچلے ورک جاجے سوشیت ہو رہے ہیں صحیح جن پرتنی دھی نہیں ملنے کارن اور ہم چاہتے ایسا جن پرتنی دھی ہو جو یہاں کا گریبی ابحاؤ اور کو دیکھ کے آگے بڑھا ہویا ہو جو راج کے لیے بکاس کے لیے کام کرنے والا ہو اور جو جھارکھنڈ کا بکاس کے لیے کام کرنا ہو اور جس کے خون میں جھارکھنڈ کا بکاس ہو وہی پرتنی دھی یہاں کا بکاس کر سکتا ہے نہ کی گریبی ابحاؤ کو جو دیکھانے جن پرتنی دھی وہ کیا جانے گا دکھ در تکلیف کا لوہردگا کی جنتہ کا ہم چاہتے ہیں کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں لگتار درگھٹنا ہو رہا ہے بائی پاس کارن اسکول کے بچیاں مر جا رہے ہیں ٹرک کے کسے دب کے کچل کے اب چھتر میں یہی پر دیکھیں ایک سڑک ہے جس میں 32 سے 40 گاؤں کا لوگ آتے جاتے ہیں لیکن یہ پوزیسن ہے کہ اگر ڈیلیبری والے پیسنٹ کو اٹھا کے لائے جائے تو اس کو ہسپیٹر لے جانے جورت نہیں پڑے گا راستہ میں ہی اس کا ڈیلیبری ہو جائے گا تو یہ جن پرتنی دھی ہوگی یہ سب نہیں دیکھتا ہے یہ ہونا چاہیے جن پرتنی دھی چھتر کا سمجھ چیت بکاس سچھا ہو بکاس ہو ہریالی ہو ملاج جو لگ ہر چھتروں بکاس کرو اور ایسا جن پرتنی دھی ہم لوگوں کو چاہیے نہ کی ہوا میں راجنیتی کرنے والا بہت دھنیواد آپ کا بھی آپ نے بھی دو بہت مہتپورن سمسیہوں کی دھیان دلائیا ہے اس کارکرم کا وہ ہے کہ ایلومونیوم فیکٹری یہیں ہونی چاہیے موری میں کیوں ہے کیونکہ اگر یہ ایلومونیوم فیکٹری باکسائٹ کے کھدانوں کے آس پاس ہو تو یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور باکسائٹ کی کھدانے بند ہیں یہ بھائی صاحب نے بتایا ہے اور بائی پاس کا نرمان بہت ضروری ہے آپ سے پھر بات کریں گے آپ لوگ بھی کچھ سمسیہوں کو سوچ کے رکھئے نہ کی کسی کا پرچار کیجئے آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی یہاں پہ جو بھی بیدھائک آیا ابھی تک کا وہ جنتہ کو صرف تھگا ہے اور چھلا ہے بکاس نہیں ہے بکاس ہے ہمارا ہٹری ہونا چاہیے ہر تک آ کے اندر اس لیے یہاں کا بیروزگاری اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا کہ بیروزگاری میں کرائم ہونے لگا ہے اور یہاں کا ہسپیٹل بہت بیحال ہے ڈاکٹرز کا کوئی پتہ نہیں یہاں ایک کولیج انجینئر کولنگ ڈھنگ کا نہیں ہے جس سے لوگ پڑھ کر کے اور کچھ بند سکے اور اور رہی بات کی بیدھایک جو بول رہا ہے کمل کی سور ہو یا سکدے بھگت ہو یا رامیسور ہو رہا ہو ایک سوائیڈ جو بھی ہو اگر جنتا کو اگر جنتا کو انہوں نے جنتا کو ٹھکا ہے تو جنتا انہیں سبق سکھائی گی اس بات چلیے آپ کچھ دیکھئے لوہردگا کا آج تک کا سب سے بڑا دربھاگ یہ رہا کہ ہم لوگ کو لوہردگا کا ایک گارڈین کو ٹھک پاس کرنے کے بعد اس کو کالیج ملے گا کی نہیں ملے گا اس میں کتنا سیٹھے اس کا ہو ایک چھوٹا ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہسپیٹل کیا ہے ہسپیٹل میں کیا بے بستہ ہے ڈیلیوری پیسنٹ ہے ترانک میں ریفرل ہو جاتا ہے ریفرل ہسپیٹل ہیں تو سیکھچا سواست یہ سب پہ کامی نہیں ہو رہا کام کہاں ہو رہا ہے جسے موٹا ہوگا ہی ہو ٹھیک دار جیسے روڈ بنا رہا ہے پول بنا رہا ہے جو میری جن سویدہ ہوتی ہے جو میرے بچہ انجنیئرنگ کا کوئی کالیج نے آئی ٹی آئے کالیج کا بیلڈنگ بن گیا لیکن پڑھائے ابھی تک چالوں نہیں ہو سرے لینے کے لئے لٹے ہوئے ہیں سب کی میں نے آئی ٹی کھلوا دیا یہ کیا وہ کیا لیکن پڑھائے کہیں نہیں چل رہا ہے میرے بچے پڑھیں گے تو پڑھ کے کہاں جائیں گے ان کا روڈگار کی کیا سویدہ ہوگی اس پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک ہنڈالکو کمپنی ہے یا دوہن کر رہی ہے بارہ مہینہ سے ٹریک کا پریچلن بند ہے ٹریک کا پریچلن بند ہونے کے کاران ایک پنچر بنانے والا کو بھی روڈگار نہیں مللا ہے ایک جو پنچر بنا کے ہوا بھر کے ٹریک میں روڈگار لے رہے تھے وہ بھی نہیں بن رہا ہے گریج رکا ہوا ہے جو لوڈنگ آن لوڈنگ کرتے تھے وہ تو یہ سب سوچنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے سارا بکاس کے لیے میں جانتا سہ پھول کروں گا کہ جو چھتر کے بارے سوچیں اس کے بارے جانتا سوچیں جس کا جھارکھن کا فیصلہ جھارکھن میں ہونا چاہیے نہ کہ دلی اور ممبی میں ہونا چاہیے بہت اچھے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اب جو جنرینلی اپنی سمسیاں اپنے چھتر لوہردگا پھر ان سے روبرو ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ان کی سخت ضرورتیں ہیں جس کو پورا اور ایڈریس نہیں کیا گیا آپ تک بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے پروگرام کا نام ہے کون بنے گا ویدھائک اور موکہ ہے ویدھان سبا چناؤ کا میں ہوں لوہردگا میں اور لوہردگا میں لگ بھگ ڈھائی لاکھ کے آسپاس ووٹرز ہیں جی ہاں لیکن مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے فیصلہ پانچ سو سے لے کے دو سو ووٹو تک ہوتا ہے مطلب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس بار جیت ہی رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے بازیاں پلٹ جاتی ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں کی مول سمسیہ جو ہیں ان کو اب تک کسی نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی سڑکے بنا دی راچی سے ان کو لنک کر دیا وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں کی جو مول سمسیہ ہے کہ یہاں کی جو کھدانے ہیں وہ بند ہیں اس کو چالو کیسے کرائے جائے یہاں پر ایلمونیوم فیکٹری شفٹ کرائے جائے ان سب پر ابھی بات نہیں ہوئی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی ہم بولنا چاہ رہے ہیں ایسا جن پر تینیزی آنا ہے جو نگر پر لکہ میں بھشٹا چار بھرا ہوا ہے امیٹ کر آواز کے نام سے تیس ہزار گریبوں سے ایک بطلانگ سے مانگا جا رہا ہے اور ٹھیکداری میں جس کا لیسنس ہے نیا اس کو نہیں دیا جا رہا ہے تو ایسا جن پر تینیزی دیا ہے کہ اس میں جاج تورند کروائے اب مول نہیں بنانا ہے میں کسی کو جن تک ہم لوگ دیں گے جو جن تک ہید میں کھڑ رہے گا نگروازی آٹھ مہنت پہر سانے پانی کے لیے ابھی الیکسان ہے تو ایک دن بیچ کر کے پانی دیا جا رہا چلیے آپ کو کچھ کہنا تھا جی کہنا یہی تھا کہ لہردگا کے بیدائے کا ایسا ہو جو چھتر بھرمن کریں لوگوں کی سمسطیا سے ہوگا تو اور اس کا سمسطیا کا سمادھان کرنے کا پریاز کریں جہاں تک بکاس کی بات ہے تو پورو میں دو چاہت دو تین سال پہلے لہردگا میں دو دو کالیج بنا ہوا ہے ایک آئی ٹی آئی کالیج کھڑو میں ایک پالٹیکنک کالیج آپ کا ہے کہرو پرخند میں لیکن بیچ میں بلدنگ تو بن گیا لیکن وہاں پر کوئی سکشک نہیں ہے اور نہاں پر کوئی بیدائے کا ہے برطمان اور یا سانسد کوئی پریاز نہیں کہ وہاں پر سکشک کی بہالی کی جائے اور یہاں پر جو بچے گریب کے بچے ہیں ان کو سکشک ملے اور یہاں پر انجینئر بنے ایسا کسی نے پریاز نہیں کیا دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ لہردگا ایک ایسا چھتر ہے جو پورا کرسی پر نرور رہتا ہے باکسائٹ تو نگری ہے نام کر رہا گیا ہے لیکن یہاں پر باکسائٹ کے نام پر دوہن ہے جنتہ کو اسے کوئی لاب نہیں بڑے بلے کارپوریٹ گھرانے کی جو لاب ہے وہ مل رہا ہے ان کو یہاں کا لوگ کو کوئی لاب نہیں ہے بیچ میں کچھ ہے ٹرک کا ڈرائیور کھلا سی آپ کا گاری اونر جو وہاں پر مجدوری کرتے تھے مائنس بند ہونے کے بعد فیکٹری بند ہونے کے بعد مائنس یہاں بند ہے اور وہ بھی روجگار سے بنچیت ہیں تو ہم چاہیں گے جیسا جن پرتنیدی ہو جو جنتہ کا سکھ دکھ کی بھاگیداری ہو اب بکاس کام میں برچل کرنیشتہ لے اور جو سمسیاں ہیں ان کو سمسیاں کو سمدان کرنے کا پریاز کریں ایسا بھی دھائک ہونا چاہیے ایسا بھی دھائک ہونا چاہیے جو گھر میں آنگن میں کیا سمسیاں ہیں ان کو سمجھے اور لوگوں سے ملتا جلتا رہے ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ دلی سے ٹکٹ لے آئے اور یہاں پہ آگئے چوناؤں لڑا جتا دیا لوگوں نے پھر جا کے رانچی بیٹھ گئے اور اپنی سمسیاں کے سمدان کیلئے لوگوں کو رانچی کی یاترہ نہ کرنی پڑے آپ سے میں بات کرنا ہی چاہ رہا تھا آپ ٹھک میرے پیچھے اسے لئے چھوٹ جاتے تھے بتائیں انشاء ہے کہ لوہردگا بیدھان سبح بیشیز کر کرسی پردھان جیلا ہے اور کسان یہاں اسی پرتیسط سے زیادہ کسان کسان ہے کسان کے لیے بیشیز کر کسان کی استطیقی بیہتی دینیے ہو چکا ہے اور آج تک کوئی بھی پرتی نہیں کسان کے پیچھے چنتیت نہیں دیکھ رہے ہیں اور کسان دین پرتی دین نیچے کی اور گرتے جا رہا ہے اپنا پرگتی نہیں کر پا رہا ہے صحیح سے اس لئے ہم چاہیں گے کہ کسانوں کے ہیت کے لیے بیشیز کر کسان لوگ کے لیے یہاں آلو اسٹور کے بہت دینوں سے مانگ چل رہی ہے کول اسٹوریج پرندوئے آج تک لوہردگا میں کول اسٹوریج ایک بھی کول اسٹوریج نہیں ہے اور بیشیز کر جگہ جگہ پر مانگ کرتی ہے جانتا اور جو بھی پرتنیدھی جیت کے ہے وہ پانچوں پرخن میں یہاں پر کول اسٹوریج کسانوں کے لیے کھلوائے ہیں اور کسانوں کے بیچ میں جا کے ملنے کے کارٹ کریں اس کا سکھ دکھ میں ہاتھ بٹانے کے کام کریں ایسے پرتنیدھی کا ہم لوگ کو ہو سکتا ہے یہ ہی نہیں کیا ہے سو دلیا اور کلکتا جیتنے کے بعد اپنا رنگلیلیا اڑاتے رہے وہ ایسے پرتنیدھی نہیں چاہیے یہاں کے بیٹا چاہیے یہاں ماتی کے بیٹا چاہیے وہ ایسے پرتنیدھی کو ہم لوگ یہاں سے جیتا کے بھیجنے کے کارٹ کریں گے یہ سب تو جنتا پر ہی نیر بھر ہے کوئی چاہے کہیں سے بھی کوئی ٹکٹ لے کے آ جائے چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو جنتا اگر یہ ٹھان لے کہ ہم کو کیسا جن پرتنیدھی چاہیے اور اسی بات میں مدد کرنے کے لیے اسی آواز کو ٹاک آف ڈا ٹاؤن بنانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں کون بنے گا بیدھائی کارکرم لے کے جی دیکھئے جیسے نے آپ لوگوں نے کہا کہ ٹکٹ لانا چناؤ لڑنا چناؤ جتنا یہ الگ مطر ہے لیکن یہاں سب سے زیادہ جروری ہے کہ آپ جیتنے کے بعد آپ کے پاس ویجن ہونا چاہیے کہ ہم لوہر دگا میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور جنتا کو ایک ایسا سہج پرتنیدھی چننا چاہیے جس کا وہ کولر پکڑ سکے کہ آپ بھوٹ مانگنے آئے تھے بھوٹ کے سمجھ یہ وعدہ کیے تھے لیکن اب یہ نہیں کر رہے ہیں موبائل کا دیوگ آ چکا ہے آپ اپنے جنتا کے جو پرتنیدھی نے آپ سے وعدہ کیا اس کو ریکارڈ کیجئے اب پوچھئے کہ اگر آپ کو موقع دیا گیا تھا تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک لیٹر لکھا کہ اس کے لیے کیا کروائی کی آگے تک پہنچائی اب جنتا کا جو مدہ ہے وہ دلی میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے جنتا کا جو مدہ ہے وہ رانچی میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اپنے حساب سے وہ لوگ سمی کرن بنائیں گے کہ یہ ہسپیٹل دے دیں گے تو اس سے وہ نراج ہو جائے گا یہ خس ہو جائے گا یہ نہیں ہو اور میڈیکل لائن پہ کیا سرکار کر رہی ہیں ہم کو تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے آج ایک چھوٹا سا بھی جانچ کر آئیے آپ چھوٹا سا بھی بیماری لے کے جائیے تو پانچ ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے دس ہزار کا جانچ ہو جاتا ہے تو وہ جانچ کیا سرکار ہمیں نہیں دے سکتی ہے سرکار اس میں دینے میں سکچم ہے اور جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہے جو اس پہ یہ لگا رہا ہے اس میں کوئی لگام لگانے والا ہے مطلب کہنے کا مطلب تو آپ کے یہ ہے کہ سرکار کا بھی جو سسٹم ہے اس کی بھی اگنی پرچھا ہے اسثانی ویدھائکہ تو ہے ہی ہے لیکن لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے کیا کچھ کیا ہے کیا چیز کمیان رہ گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ سواست کی سیواؤں میں یہاں پہ بہت کچھ نہیں ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں یہاں سے رانچی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھائیادوہن ہوتا ہے میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ابھی جوڑے ہیں ہمارے ساتھ آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے سب تو وہی باتیاں بول رہا ہے جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں ملے اکھی باتیاں کہ سب آدمی بولے گا ٹھیک بات نہیں ہے اور ہم لوگ ایسے پرتینیدھی کو چونیں گے جو ہمارے کسان پر دھیان دے روزگار پر دھیان دے بکاس پر دھیان دے وہ ایسے پرتینیدھی کو کیا زمین پیدا ہوا ہے سپر دیکھیں اب کھیتی جو کیا ہے وہ نہ جانیں گے کہ کسان کیا ہوتا ہے جو کھیتی کرے گا جو گریب مزدور ٹیپ کا طبقہ وہ نہ جانے گا کھیتی کیا ہوتا ہے اور جو کبھی کھیتی دیکھا ہی نہیں کہ کھیتی کیسے ہوتے ہیں حل کسے کہتے ہیں بیچ کسے کہتے ہیں یوجیا کسے کہتے ہیں کتنا لیٹر پانی کا ضرورت ہے کتنا باند بنانے کا ضرورت ہے تو جو جانتا ہی نہیں وہ کیا جانے گا کسان کا دکھ درد کو آپ بتائیں کیا ان کے اتفاق رکھتے ہیں کسان ہی ہونا چاہیے جی سر دیکھیں جمینی اس طرح سے جو جو جوڑا رہے گا جو جمین سے جوڑا ہوا ہے وہی جو کسان ہے جو مزدور ہے وہی اس کا درد سمجھ سکتا ہے کوئی راج بھوک کے آیا ہے آج تک گریبی کیا ہوتا ہے کھیتی کیا ہوتا ہے ہل چلانا کس کو بولتے ہیں جو دیکھا ہی نہیں اس کے کیا سمجھ پائے گا وہ جانتا کا سمجھ سا کیا سمجھ کرے گا سمجھ دان اس کا اسی لیے ایسا پرتیدنی ہونا چاہیے یہاں پر جو جانتا کا دکھ درد کسان کا اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سمجھیں اور اس کا سمجھ دان کریں اب ایک اور بریک کا سمجھ ہے بریک کے بعد ہم ایک انتیم پڑاؤ پہ ہوں گے اور فائنل کریں گے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگ ابھی چناؤں میدان میں آئے ہیں اور کیا کیا وعدے کر رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سا آپ کا سواگت ہے کون بنے گا ویدھائک میں ہوں لوہردگا میں لوہردگا میں بہت دلچسپ ہو گیا ہے ماملہ بھارتی جنتا پارٹی نے کانگریس سے آئے ہوئے ایک ویکتی کو ٹکٹ دیا ہے جو کانگریس کے پردیش شدیق تھے اور ان کا مقابلہ اس وقت کے موجودہ پردیش شدیق کانگریس کے ڈاکٹر رامشور اوراو سے ہے اس سے پہلے ایک ویدھائک تھے جو کسی ماملے میں جیل گئے تھے وہ چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں لہٰذا ان کی پتنی میدان میں اور بھی لوگ میدان میں ہوں گے کیا ہے پرچار کا انڈر کرنٹ کیا کیا وعدے کر رہے ہیں لوگ اور لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں یہ ہم پہلے ہی سن چکے ہیں آپ بتائیے کہ جو لوگ ابھی ابھی جو سین کلیئر ہوا ہے کون لوگ میدان میں فائنلی ہے کہ ایک سے پانچ جی آج لوہردگا بیدان سبھا میں جھارکھنڈ الگ ہونے کے بعد میں یا تو راستی دل ہو یا چھتری دل ہو سبھی دل کے لوگ لوہردگا بیدان سبھا سے چناؤ جیت کر گئے ہیں اور لوہردگا کی جنتہ کو بکاس کی جھوٹی وعدہ کر کے یہاں کی جنتہ کو بیناس کی اور لے گئے ہیں کسی نے الومنیوم فیکٹری بنانے کا بات کر کے چناؤ جیتا ہے کسی نے انجنیئرنگ کولیج میڈیکل کولیج کھولنے کی بات کر کے چناؤ جیتا ہے کسی نے کسانوں کے ہر کھیت میں پانی دینے کی بات کر کے چناؤ جیتا ہے کنٹو آج تک جھارکھنڈ الگ راج ہوئے 19 سال گجر گئے کنٹو جتنے بیدھائک آج تک بنے ہیں کسی نے جنتہ کی سمسیوں کا سودھ لینے نہیں گیا دوبارہ ٹھگنے کے لیے جو لوہردگا چناؤ لڑ رہے ہیں جتنے بھی راجنیتک دل ہو یا راشتیہ دل ہو یا چھتریہ دل ہو ان سے بکاس سمبھاؤ نہیں ہے کرنا کیا پڑے گا اس بار لوہردگا کی جنتہ نے ٹھان لیا ہے اس بار لوہردگا کی جنتہ نے ٹھان لیا ہے کہ اب کی بار نردلیے امیدوار جو اس چھتر کی جنتہ کی گھنڈار ہے اس کے لیے یہاں ہجزاروں چھوٹی چھوٹی فیکٹریہ کھول کے لوہردگا جیلا کے تمام گریب آدیواسی مجدور کسان کے جو بچے ہیں ان کو روزگار دے پائے آپ نے سن لیا ہوگا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے آپ بتائیں کتنا اتصاہی تھے لوگ چناؤ سے جھارکن میں چناؤ کے لیے کر لے کر کے کم سے کم نبی پرسنٹ تھے اور انہیں شاہل کے بعد آبار کا چناؤ جو ان پرتی سے جارے بڑھو تری کے ساتھ ہوگا آپ آئیے آپ کو کتنا حتصہ ہے چناؤ کے پرتی دیش کے ناغ جتا ہے تو بہت اذی کار کا دی نتو حق ہے ہم لوگ بھاگی دار دی ہے بہت بھاگی دار ہی چاہیے سرکار کی گھن پھل بہم سے جتنے چاہیے کوئی بھی آئے بہو مس سے آئے آپ بتائیے کتنا آپ کو لگ رہا ہے اوط سات تو لہردگا میں بہت جیادے ہے چناؤ کا اور یہاں پر لہردگا میں سب سے زیادہ بوکسائٹ کا یہاں لوگ کاربار ہے اور کچھ ٹھکے داری کا بھی یہاں پر ہوتا ہے اس کا جو بھی بیدھائک سمسیا رکھے گا اور ایسا بیدھائک چاہیے کہ یہاں پر گریبی آپ بھی ابھی آئے ہیں آپ بتائیں یوہ ہیں آپ یوہ کے لئے کتنی سمبھا ہے یہاں پر تو بکاس کا نام پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے بریٹس بریٹس جب آنا ہم ہم تو بہت چھوٹے ہیں لیکن بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ دو روڈ ہے ایک نیو روڈ اس کے سوا کہیں پر آت نیا روڈ بنا رہی ہے بی بی روز گاری بی بہت بہت سمجھ 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 بکس سمجھ رہا باہر لے جا رہا لیکن یہاں پر کار کھانا بکس کھل تا تہا پر نیا یو نیا یو آ ہوا اور بی روز گاری بہت 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 دنی بہت آب کچھ کہنا چاہ رہے ہم بول رہے تھے کہ یہاں کا لہر دگا جن پرت دین جتنے بھی بنے وہ بڑے بڑے ضرور عادے کرتے ہیں آج فیل حال میں ہمارے لہر دگا میں ایک نیا پرخند بنا موسی پرخند پرخند موسی دیکھئے یہاں سے لہر دگا سے پرخند مکھیالے تک روڈ بنا ہے اس کے بعد پرخند مکھیالے سے آگے آپ چلے جائیے وہ بریٹیس کال سے جو روڈ ہے گڑھا ڈیپا گڑھا ڈیپا نکیلا پتھر نکلا ہوا اسی روڈ پر آدمی آنے جانے پر بیوس ہے لوگ آ رہا یہاں پاس کی بہت سارے پول پولیا کا کام ہوا ہے لہر دگا میں آج بھی پرخند میں چلے جائیے بڑے بڑے ایسے گاؤں ہیں جو برسات کے دن میں ہم لوگ ٹاپو کے لیکن کوئی بھی کام آپ جا کر دیکھ لیجیے سواست کے چھتر میں آج وہاں جتنے بھی سواست اپکیندر بنے ہیں ایک بھی ڈاکٹر آپ کو چھتر میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا چھوٹا سا بھی کوئی خونسی کا عیدی آپ کو دوا کرانا ہو تو اس کے لیے لوہردگا ہم کو آنا پڑتا ہے یہ پیسرار کا بھکاس ہوا ہے جب موجودہ سرکار نے بہت دعوے کیے کہ پانچ سال کی سرکار بنیا ستھائی سرکار اور اس نے کار کرم کے تحت بہت سارا کچھ کیا ہے لیکن دو دگا میں لوگوں سوالی نیشان لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے جی سرکار کا جو یتنا یوج نا تھا لوہردگا میں جو کسانوں کے بات کر رہے تھے ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسان یہاں کلب آنیت ہوں گے صرف آپ دہر باٹی ڈیم جو آدھا آبادی میں کسانوں کو لبھانیت کیا دائے گا وہ ڈیم بننا چاہیے آس بیدھا کو لائیں ہم لوگ جو ڈیم موسیقی